یہ چمپا کے لیے کافی خاص جگہ ہے اس نے اس جگہ کو گلاس آٹھ سے سجانے اور اپنے پسندیدہ رنگوں سے رنگنے میں کافی گھنٹے گزارے ہیں اس کے باورچی خانے کے بہترین برطن یہاں رکھے ہوئے ہیں یہ اس کا چولہ ہے جو اس نے خود بنایا ہے کشادہ اور خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا چولہ ماحول دوست بھی ہے چمپا نے اسے مقامی طور پر حاصل کردہ چونے اور مٹی سے بنایا ہے اس چولے کو لکڑی کی ضرورت نہیں ہے وہ برکٹس استعمال کرتی ہے جو اس نے گائے کے گوبر اور چونے سے بنائی تھی موچھا پلیٹ فارم کھانا پکانے کے دوران اسے آرام سے بیٹھنے میں مدد کرتا ہے تو آس پاس میں میں جاتی تھی پیدل جاتی تھی میرا شور بھی ساتھ میں تھا میں دو سو رپیہ لیتی تھی ایک چولہ بناتی تھی دو سو رپیہ لیتی تھی میں دن میں دس چولہ بناتی تھی تو میں نے کچھ پیسہ بھی کما لیا پھر تو میں تھوڑی آگے بھی جاتی تھی پھر میں نے گاڑی لی لی کھوتے گاڑی میں بھی میرے گھر میں کھوتے گاڑی تھی میں کھوتے گاڑی میں جاتی تھی چولہ چوڑا سہزار میں نے چولہ بنوایا پھر میں نے بہیک بھی لی لی پھر تو دور جاتی تھی تو میں نے بہت چالیس سہزار چولہ بنوایا چمپا ایک چولے کے لیے ایک یورو سے بھی کم قیمت وصول کرتی ہے جو جنوبی پاکستان میں صوبہ سندھ کے دے ہی لاکھوں میں غریب آبادی کے لیے قابل برداشت ہے نو سال قبل ہیریٹرچ فاؤنڈیشن آف پاکستان نے چمپا اور دیگر خواتین کو ایسے چولے بنانے کے ہنر کی تربیت دینے میں مدد کی ان کے گھروں میں ہونے والی ایک چھوٹی سی تبدیلی نے نہ صرف خواتین کی زندگیوں کو بہتر بنایا بلکہ اس سے محول دوست حکمت عملی میں بھی مدد مل رہی ہے سب سے بڑا انوائرمنٹ پر یہ اثر ہوا کہ جہاں بھی مارا چورا جل رہا ہے وہاں پر لکڑ زیرو کر دی وہاں پر ویسمنٹریل یوز ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ جہاں تک تلک ہے اس کے ہیلتھ کا ابھی ماری ایک آرڈٹ ٹیم اس پر آرڈٹ بھی کر رہی ہے لیکن جو بھی ابھی آپ نے دیکھا ہے خواتین کو جو دمیں کی بیماریوں ہوتی ہیں آنکھوں بیماریوں ہوتی ہیں دنگیں کی وجہ سے اس سے بڑی روک تھام ہوئی ہے اور سیکنڈ لی یہ ہوا ہے کہ جو بچے زمین پر چول ہوتا ہے سپیشلی چھوٹے بچے جلنے کے بہت زیادہ کیسز تھے وہ بھی بالکل زیرو ہو گئے پاکستان کے دہی علاقوں میں ہر دوسرے گھر میں کھانا پکانے کے صاف اور محفوظ چولے تک رسائی نہیں ہے لاکھوں لوگ اب بھی دیوائیت یہ اوپن فائر چولے استعمال کرتے ہیں خواتین کو روزانہ کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں لانے میں گھنٹو لگ جاتے ہیں وہ خواتین جنہوں نے اب نئے چولے استعمال کیے ہیں وہ فرق جانتی ہیں چمپا کمیونٹی کے لیے کچھ کر رہی ہے آج وہ اور اس کا شوہر قریبی گاؤں جا رہے ہیں وہ دوسری خواتین کو خود چولے بنانے کی تربیت دینا چاہتی ہے سب سے پہلے چمپا بتاتی ہے کہ اونچا چولہ خواتین کی مدد کیوں کر سکتا ہے وہ انہیں بتاتی ہے کہ چولے ان کی اونچائی کی وجہ سے اکشر سلاب کے پانی سے بچ سکتے ہیں اور چونے کے استعمال سے کاربن کے اخراج کو جذب کرنے میں بھی مدد ملتی ہے جنپا خواتین کو بتاتی ہے کہ پیمائش کیسے کی جاتی ہے وہ حد کا خاکہ بناتے ہیں اور چونے کا مرقب تیار کرتے ہیں اس کے بعد خواتین اس مرقب کو مٹی کی ایٹوں کو سمنٹ کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں تقریباً تین گھنٹے کی مشقت کے بعد انہوں نے اپنا پہلا چولہ بنا لیا لیکن چمنی کو سجانا اس کام کا بے سرین حصہ ہے میں نے سوچا میں اور کو سکھا ہوں اور بھی ہمارا کام آگے پڑے بہت سارے ہمارا پاکیتان میں گھر بن جائے ایسی جگہ چولہ بن جائے ایسی جگہ ساری بن جائے تو ہمارا بہت گریب لوگ بہت خوشیہ لیا جائے ہمارا برثات کوئی آفہ تیزی آجائے تو ہمارا گریب اسے روڑتے نہ جائے چولے بنانے کے کام سے چمپا کو اپنے بچوں کو اچھی زندگی دینے میں بھی مدد ملی اس نے ان کی شادی کر دی اور بچت کے قابل بھی ہو گئی اس نے اپنی برادری کی داد بھی حاصل کی میرے سے بہت خوشی ہوتی ہے میں نے اتنا کام کیا میری گھر کی بھی بہت خوشیہ چلی میرا نام بھی ساری دنیا میں میرا نام بھی چمپا چمپا چھوٹا چھوٹے بچے گاؤں میں جاتی ہوں تو چھوٹا چھوٹے بچے ہوتے وہ بھی بولتے چمپا آگی ابھی چمپا آگی یہ چھوٹا سا کاروبار اس گاؤں کے لوگوں کو قریب لانے میں بھی مدد فراہم کرتا ہے شکریر